بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بیداری ملت کے سلسلے کا آڈیو پیغام نمبر تین سو بارہ عنوان ہے دعوتی کام کی اہمیت اور اس میں درپیش خطرات اور ان سے بچاؤ کی صورت حصہ دون مولانا سعید احمد خان صاحب کے خط کا بقیہ حصہ یہاں تک کہ وہ اہل علم اہل ذکر اور دین کے دوسرے کام کرنے والوں سے متنفر کر دیتا ہے اور اگر اس گھاٹی سے بھی اللہ کی راہ میں چلنے والا پار ہو گیا تو پھر اپنی شخصیت کو بڑا سمجھنے کا جذبہ ڈالتا ہے اور وہ اپنے کو خواست میں شمار کرنے لگتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں دعوت میں پرانا ہو گیا ہوں اور اہل الرائے میں سے بن گیا اب خصوصی کاموں میں جیسے خصوصی گشت مجلی سے شورہ وغیرہ میں مجھے لیا جائے اور میرے لئے خصوصی دسترخوان اور خصوصی آرام کا انتظام اور خصوصی سواری اور میرے ساتھ خصوصی معاملہ کیا جائے لیکن اگر وہ اس سے بھی محفوظ رہا اور شیطان کے قبضے میں نہ آیا تو وہ عمراء و اغنیاء کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ وہ اس کا اکرام کریں اور اس کو حیثیت دیں اس سے بہت سے اس کے جال میں پھس جاتے ہیں اور اس کا تعلق اللہ سے جڑنے کی وجہے مالداروں سے جڑنے لگتا ہے اور شیطان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے اگر دائی اس میں بھی شیطان کے پھندے سے بچ گیا تو حکام کو اس کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ اس کو قاضی بنایا جائے یا کسی اور محکمہ کا سردار بنایا جائے مجلس سے شورا کا ممبر بنایا جائے وغیرہ وغیرہ اور اگر کوئی اس منزل میں بھی اس سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت کا کام لیتے ہیں لہٰذا سب سے زیادہ ان گھاٹیوں میں شیطان سے بچنے کی ضرورت ہے اور آج شیطان کے مکر و فریب ہم پر بہت چل جاتے ہیں کیونکہ ہم دنیا میں عزت و عیش و آرام کے طالب بنے ہوئے ہیں جب تک یہ طلب دل سے نہیں مٹے گی اس وقت تک شیطان کے مکر سے بچنا دشوار ہی نہیں بلکہ محال ہے نیز جب تک وہ چیزیں جو دنیا داروں کو پسند ہیں دل میں مکرو اور ناپسند نہ ہو جائیں اس وقت تک نفس نہیں سمرے گا کیونکہ مومن حقیقی کا نفس مومن ظاہر سے ممتاز ہوا کرتا ہے اس کی خواہش اور چاہت بدل جاتی ہے وہ ان چیزوں کی خواہش کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے یہاں پسندیدہ ہیں بہت شکریہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ